کراچی میں عید کے دن بھی لٹیروں نے شہری سے زندگی چھیل لی ہے گلشا نے اقبال میں فائرنگ کر کے تین بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا تو راب زیدی ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے گھر سے نکلا تھا روہ سال دکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے اکسٹھ افراد مارے جا چکے ہیں مزید تفصیلات سید نویت امیر کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کراچی میں لٹیروں نے پھر ظلم تھایا عید کے روز بھی اس شہر کے بیٹے کو خاکو خون میں نہلا دیا اس بار شکار بنا تین بہنوں کا اکلوتا بھائی گلشن اقبال کا رہائشی تراب زیدی ڈکے تو انہیں کچھ پاس نہ کیا کہ تراب زیدی بھی کسی ماں کا لادلہ اور باپ کا سہرہ ہے تراب زیدی کے والد نے بتایا کہ بیٹا اپنے دوست کے ہمراہ گھر میں بیٹھا تھا اچانک کیش نکالنے کے لیے نیچے اترا پانچ منٹ میں بیٹے کی موت کی خبر آئی اس شہر میں پولس نام کی چیز نہیں بیٹا کال سینٹر میں ملازمت کرتا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا وزیر اعظم اور وزیر اعلا سینٹ تراب کے تین بچوں کے مستقبل کا سوچیں گلشن اقبال کا یہ علاقہ ڈکیتوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے یہاں وارداتیں ہوتی رہتی ہیں نزدیک موجود پھول والے نے بتایا اسے بھی عید والے دن لوٹا گیا تھا واقعے کی ایف آئی آر بلشن اقبال تھانے میں درج کر لی گئی ہے تراب کو ایک ہی گولی ماری گئی جو سر بے لگی جائے واردات سے نائے نعمم کا ایک خول ملا ہے وزیر داخلہ سندھ زیال انجار نے حضب معمول ایسے چو گلشن اقبال غلام یاسین کو معتل کر کے ملزمان کی تلاش کا حکم دے دیا ہے